علی جناب مولانا ندیم ازغر صاحب قبلہ کے بعد میں بڑے عدب اور اعترام کے ساتھ گزارش مزار ہوں مولانا آزاد نیشنل اردو انیورسٹری حیدر آباد کے وائس چارسلر پروفیسر اینو لسن صاحب کی خدمت میں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور اپنے کلام سے سامنے ان کو نبازیں آپ حضرات ایک نعرے سالوات دیں پیش کرتا ہوں کہ یہ کون تی کرے گا کہ کس کا حسین ہے یہ کون تی کرے گا کہ کس کا حسین ہے ہر شخص کہہ رہا ہے ہمارا حسین ہے اور سارے رسول سارے فرشتے ہیں اس کے ساتھ اندھی سمجھ رہے ہیں کہ تنہا حسین ہے سارے رسول سارے فرشتے ہیں اس کے ساتھ اندھی سمجھ رہے ہیں کہ تنہا حسین ہے اور سر تش سے اٹھا تو یہ دنیا سمجھ گئی سر تش سے اٹھا تو یہ دنیا سمجھ گئی موت آئی ہے یزید کو زندہ حسین ہے سر تش سے اٹھا تو یہ دنیا سمجھ گئی موت آئی ہے یزید کو زندہ حسین ہے ملاجہ کریں کہ بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر بھولے سے شک نہ کرنا شہیدوں کے دین پر شبیر ہی کے نام کے نقطے ہیں شین پر شبیر ہی کے نام کے نقطے ہیں شین پر اور اس نے کبھی کسی کا بھی احسان نہیں لیا وہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین اس نے کبھی کسی کا بھی احسان نہیں لیا وہ دفن بھی ہوا ہے تو اپنی زمین پر کہ کیا کوئی کھینچ پائے سر آپا حسین کا سورج کو بھی ملا نہیں سایا حسین کا اور اسام کیا انہیں تو فرشتے نہ چھو سکے فطرس نے مس کیا بھی تو جھولا حسین کا انسان چاہیے تو فرشتے نہ چھو سکے فطرس نے مس کیا بھی تو جھولا حسین کا حضرات عباس کو شبیر سے ہٹ کرنا ہی دیکھا بین الحرمین جو محفل ہوتی رہی ہے وہ ہونے والی تھی لیکن بہرحال ہم لوگ بھی اس وقت میں ہیں روزی کے قریب ہیں کہ عباس کو شبیر سے ہٹ کر نہیں دیکھا مطلب پیش کرتا ہوں دوسرا مطلب لگا کہ عباس کو شبیر سے ہٹ کر نہیں دیکھا سایا تھا مگر جسم کے باہر نہیں دیکھا سایا تھا مگر جسم کے باہر نہیں دیکھا اور یوسف سے حسی شکر تھی ابباس کی لیکن دنیا نے اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دے گا یوسف سے حسی شکر تھی ابباس کی لیکن دنیا نے اور کیا قیفیت غیز لکھوں ابن علی کی کیا قیفیت غیز لکھوں ابن علی کی گارہ جو علم اپنا تو پتھر نہیں دیکھا کیا قیفیت غیز لکھوں ابن علی کی گارہ جو علم اپنا تو پتھر نہیں دیکھا حضرات کلکل ایک خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ میری نماز منزل سبر و وفا میں ہے میری نماز منزل سبر و وفا میں ہے اور یہ اعتراف سجدہ شکر خدا میں ہے میری نماز منزل سبر و وفا میں ہے یہ اعتراف سجدہ شکر خدا میں ہے جنت سے کون روکے گا این الحسن مجھے آنکھیں نجف کی سمت ہے دل کربلا جنت سے کون روکے گا این الحسن ہمیں آنکھیں نجف کی سمت میں دل کربلا میں ہے کہ جس وقت سے بے تیغ وہ میدان میں گیا ہے جس وقت سے بے تیغ وہ میدان میں گیا ہے لشکر ہی نہیں خوف بھی دشمن کا بڑھا ہے لشکر ہی نہیں خوف بھی دشمن کا بڑھا ہے اور کچھ ایسا تھا رن میں غزبِ حضرتِ عباس کچھ ایسا تھا رن میں غزبِ حضرتِ عباس اندھوں نے جو دیکھا ہے تو بہروں نے سنا ہے اور اس واسطے چرچہ ہے بہت سبرو وفا کا ان لفظوں نے بیعت کا گھلا گھوڑ دیا ہے اس واسطے چرچہ ہے بہت سبرو وفا کا اس واسطے چرچہ ہے بہت سبرو وفا کا ان لفظوں نے بیعت کا گھلا گھوڑ دیا ہے اور اتنا تو کہوں گا کہ وفاوں کا خدا تھا اتنا تو کہوں گا کہ وفاوں کا خدا تھا آگے تو شریعت نے مجھے روک دیا ہے اتنا تو کہوں گا کہ وفاوں کا خدا تھا آگے تو شریعت نے مجھے روک دیا ہے آگے تو شریعت نے مجھے روک دیا ہے ملادہ کرنے ہزار چند شیر اور ملادہ کرنے کہ ذرا سا بات چوہے وہ ملادہ کرنے کے ایک بقی کا انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ وہ بھی ایک ضروری عمر ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ بقی کا بھی کس طرح سے ذکر آجائے تاکہ اپنی جو نمازے مودت ہے وہ بھی ادا ہو جائے کہیں نہ کہیں کہ وہ کیا زبان جو ذکر علی کا نہ کر سکے وہ کیا زبان جو ذکر علی کا نہ کر سکے وہ کیا قلم جو مدھت زہرہ نہ کر سکے ظالم کو اتنی چھو ستم پر ستم کرے مظلوم دل کا بوجھ بھی ہلکا نہ کر سکے ظالم کو اتنی چھوٹ ستم پر ستم کرے مظلوم دل کا بوجھ بھی ہلکا نہ کر سکے اور آخر کو خوشک ہوکہ گرے جنگلی در آخر آخر کو خوشک ہوکہ گرے جنگلی در آخر سورج سے جنگ تھی کہ اجالہ نہ کر سکے آخر کو خوشک ہو کے گرے جنگلی درہ آخر کو خوشک ہو کے گرے جنگلی درہ سورج سے جنگ تھی کہ اجالہ نہ کر سکے اور ایک دن حساب دینا پڑے گا بقی کا ایک دن حساب دینا پڑے گا بقی کا جنت وہیں تھی اور نظارہ نہ کر سکے ایک دن حساب دینا پڑے گا بقی کا جنت وہیں تھی اور نظارہ نہ کر سکے میدان میں جب نیزوں خنجر نکل آئے ہاتھوں میں علم لے کے بہتر نکل آئے اور تھی اتنی کشش ماتم سرور کی صدا میں گھر لوگ کھلا چھوڑ کے باہر نکل آئے تھی اتنی کشش ماتم سرور کی صدا میں گھر لوگ کھلا چھوڑ کے باہر نکل آئے اور شبیر کی مجلس میں شیئر سنیے کہ شبیر کی مجلس میں کمی کوئی نہ رہ جائے شبیر کی مجلس میں کمی کوئی نہ رہ جائے اس شعب میں صندوق سے زیور نکل آئے شبیر کی مجلس میں کمی کوئی نہ رہ جائے شبیر کی مجلس میں کمی کوئی نہ رہ جائے اس شعب میں صندوق سے زیور نکل آئے ماحول جیسا ہے ویسا دیکھ رہے ہیں تو ہم شاعروں کے لیے بھی بہت آسان ہوتا ہے اس کو سمجھنا کہ کفر اور ایمان کی پہچان دوبھر ہو گئی زہر اور دریاغ کی قیمت برابر ہو گئی اور صحبتِ بد کا نتیجہ بھی یہی دیکھا گیا جرم تیروں نے کیا لانت کما پر ہو گئی اور چھا گیا چہرے پہ غم جب مل نہیں پایا علم نیک تھی تاریخ لیکن نحسے اکبر ہو گئی نیک تھی تاریخ لیکن چھا گیا چہرے پہ غم جب مل نہیں پایا علم نیک تھی تاریخ لیکن نحسے اکبر ہو گئی اور اب اگر ان کے محلے سے گزرتا ہے علام ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنگ خیبر ہو گئی اب اگر ان کے محلے سے گزرتا ہے علم کہ اب اگر ان کے محلے سے گزرتا ہے علم ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنگ خیبر ہو گئی حضرت چنشی رو سن لیے کہ جبیں پہ جس کی ستارہ دکھائی دیتا ہے جبیں پہ جس کی ستارہ دکھائی دیتا ہے علی کا چاہنے والا دکھائی دیتا ہے اور اُبھر کے آتی ہے تصویر ابن ملجم کی جو مسجدوں میں دھما کا دکھائی دیتا ہے اور حسن وہ دیکھو جنازے پہ تیر آتے ہیں حسن وہ دیکھو جنازے پہ تیر آتے ہیں شہید ان کو بھی زندہ دکھائی دیتا ہے حسن وہ دیکھو جنازے پہ تیر آتے ہیں شہید ان کو بھی زندہ دکھائی دیتا ہے کربلا ہے اجالہ یہی سے نکلے گا حسینیت کا ستارہ یہی سے نکلے گا اور یہی پہ طالبِ بیعت کو موت آئے گی یزیدیت کا جنازہ یہی سے نکلے گا یزیدیت کا جنازہ یہی سے نکلے گا شہید ان کو بھی زندہ دکھائی دیتا ہے میں پھر کے لائیا ہوں دامن میں خاکے روزہِ حر مجھے یقین ہے ہیرہ یہی سے نکلے گا میں پھر کے لائیا ہوں دامن میں خاکے روزہِ حر مجھے یقین ہے ہیرہ یہی سے نکلے گا مجھے یقین ہے ہیرہ یہیں سے نکلے گا کہ لئین کہتے تھے چھلی کرو جبین حسین جبین کہتی تھی سجدہ یہیں سے نکلے گا کیا کرے خنجر خطا اپنی چھپانے کے لیے کیا کرے خنجر خطا اپنی چھپانے کے لیے ارے خون زد پر آ گیا ہے رنگ لانے کے لیے ایک دن میں یہ بہتر بار سمجھایا گیا موت ہوتی ہے کلیجے سے لگانے کے لیے ایک دن میں یہ بہتر بار سمجھایا گیا موت ہوتی ہے کلیجے سے لگانے کے لیے اور کرتے کرتے وار آخر کار خنجر تھک گیا کرتے کرتے وار آخر کار خنجر تھک گیا روشنی رازی نہیں سینے سے جانے کے لیے کرتے کرتے وار آخر کار خنجر تھک گیا روشنی رازی نہیں سینے سے جانے کے لیے اور شکر محسن کا جو مفہوم شہادت دے گیا شکر محسن کا جو مفہوم شہادت دے گیا لفظ تھا پیچین اس دنیا میں آنے کے لیے لفظ تھا پیچین اس دنیا میں آنے کے لیے اور اس لیے زہرہ کا گھر ہے آسمانے بے ستوں کوئی گنجائش نہ رہ جائے گیرانے کے لیے اس لیے زہرہ کا گھر ہے آسمانے بے ستوں کوئی گنجائش نہ رہ جائے گیرانے کے لیے اس لیے زہرہ کا گھر ہے آسمانے بے ستوں کوئی گنجائش نہ رہ جائے گیرانے کے لیے اور میری ہر ایک ساس میں دو میری ہر ایک ساس میں دو شکر پنہاں ہیں آسمان میری ہر ایک ساس میں دو شکر پنہاں ہیں آسمان ایک آنے کے لیے اور ایک جارے کے آخر میں ایک سلام کے چند شیر ملاحظہ کرنے ہیں کہ یہ بات جہادِ علی اصغر سے کھلی ہے یہ بات جہادِ علی اصغر سے کھلی ہے باطل کی تباہی کا سبب ایک ہنسی ہے یہ بات جہادِ علی اصغر سے کھلی ہے باطل کی تباہی کا سبب ایک ہنسی ہے اور شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈو یہ بھیڑ تو بیت جنازے میں گئی ہے شبیر کی مجلس میں دیکھیں پہچان تو اگر سیدھے ساتھے کہیں تو ہے یہ پہچان لیکن اب میں ایک اور پہچان بتاتا ہوں کہ شبیر کی مجلس میں یزیدوں کو نہ ڈھونڈو یہ بھیڑ تو بیت کے جنازے میں گئی ہے اور سادھے ہے نشانہ میرے ماتم کے نشان پر سادھے ہے نشانہ میرے ماتم کے نشان پر میں خوش ہوں کہ دنیا مجھے پہچان رہی ہے میں خوش ہوں کہ دنیا مجھے پہچان رہی ہے اور حق جس کو ملا پروریش فرش عذا کا ماں انو محمد کی ہے اکبر کی پھو بھی اور برچی علی اکبر کو یہی سوچ کے ماری سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے برچی علی اکبر کو یہی سوچ کے ماری سینے میں ہے دل دل میں حسین ابن علی ہے اور دو پتے بھی ایک پیڑ کے یقصہ نہیں ہوتے دو پتے بھی ایک پیڑ کے یقصہ نہیں ہوتے زینب ہے مگر فاطمہ عباس علی ہے زینب ہے مگر فاطمہ عباس علی ہے ازا شیطنی ہے کہ گھر بدلے ازا خانوں کی خوشبو نہیں بدلی گھر بدلے ازا خانوں کی خوشبو نہیں بدلی پھولوں کی نئی نصیبی حیرت میں پڑی ہے گھر بدلے ازا خانوں کی خوشبو نہیں بدلی پھولوں کی نئی نسل بھی حیرت میں پڑی ہے پھولوں کی نئی نسل بھی حیرت میں پڑی ہے حضرات ایک سلوات پڑھ دیں اور ہمارے بڑے بھائی جنام مولانا عجد الاسلام شامیگ الہسن صاحب اللہ کی طول عمر کے لیے آپ دعائیں کر دیں کہ ان کا سایہ ہمارے سوروں پر ہمیشہ سلامت رہے اور ان سے جو مدارس پہ زیاب ہو رہے ہیں میں نے دیکھا ہے یہاں بہت سارے علماء ہیں وہ ان کے شاگردوں میں ہیں میں بھی ان سے وہی کہہ رہا تھا کہ آپ نے اتنی بڑی تیداد آدالی ہے کہ آپ کو جہاں تک دنیا ہے وہاں تک آپ کو سواب پہنچتا رہے گا اسی کے ساتھ آپ کو ایک بار مبارک بار پیش کرتا ہوں یہ سچنکی واہ رہا ہے